کلرک ہار سے نیچے اترتے ہوئے ایک بس کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ جیسے ہی موڑ موڑنے لگتی ہے اوور سپیڈنگ کی وجہ سے وہ سڑک کے دوسرے طرف چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر الڑ جاتی ہے اور ایک کار کو بھی الٹا دے اس بس حادثے میں اٹھارہ افراد جانبھاک اور پندرہ زکمی ہو گئے اٹروے کا ایک چیکنگ پوائنٹ ہے اگر وہاں پر اسے روک کر اس کا فٹنس سارٹیفکیٹ چیک کیا جاتا اس کے ٹائروں کی حالت دیکھی جاتی اور اسی طرح مسافروں سے اس بس کی حوالے سے پوچھا جاتا تو یہ اتنا بڑا حادثہ روکا جا سکتا تھا ریفک قوانین پر عمل درامت کروانا اور محفوظ سڑکیں فرام کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ڈرائیور نے قوانین کے مطابق گاڑی چلانے کے حوالے سے ذمہ داری کے مظاہرہ نہیں کیا اور اسی طرح اترائی کے وقت اس نے جو ایپیڈ کم ہونی چاہیے تھی اس نے اس کا خیار نہیں رکھا میں ہوں ڈاکٹر میاں تک رحمان میری طرف سے آپ کو سلام ناظرین ایک رام آپ نے کچھ دن پہلے کلر کھار سے نیچے اترتے ہوئے ایک بس کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ جیسے ہی موڑ موڑنے لگتی ہے اوور سپیڈنگ کی وجہ سے وہ سڑک کے دوسری طرف چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر الڑ جاتی ہے اور ایک کار کو بھی الٹا دیتی ہے اس بس حادثے میں اٹھارہ افراد جامحک اور پندرہ زخمی ہو گئے تھے حادثہ تیز رفتاری اور بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا تھا ایک رپورٹ یہ بھی آئی تھی کہ بس کے ٹائر کمزور تھے سٹیرنگ کا پریشر کم تھا سسپینشن بھی کم تھی اس لیے گاڑی کی بریک نہیں لگی اور ان خرابیوں کے باوجود گاڑی خطرناک اترائی پر اوور سپیٹڈ بھی تھی گاڑی کی انفٹ ہونے کے بارے میں اس حادثے میں بچ جانے والے ایک مسافر نے بھی بتایا کہ گاڑی پہلے بھی درست حالت میں سفر نہیں کر رہی تھی اور ڈرائیور بھی آور سپیڈنگ کر رہا تھا ایسا پہلی بار نہیں ہوا اب دیکھئے کہ اس حادثے سے پہلے جو اترائی سے پہلے موٹروے کا ایک چیکنگ پوائنٹ ہے اگر وہاں پر اسے روک کر اس کا فٹنس سارٹیفیکیٹ چیک کیا جاتا اس کے ٹائروں کی حالت دیکھی جاتی اور اسی طرح مسافروں سے اس بس کی حوالے سے پوچھا جاتا تو یہ اتنا بڑا حادثہ روکا جا سکتا تھا یہ حادثہ ہو گیا یہ حادثہ پہلی بار نہیں ہوا نیشنل ہائیوے آتھارٹی یعنی این ایچ اے کے مطابق دو ہزار بائیس میں پاکستان میں موٹرو ویز پر چھبیس ہزار پانچ سو ترانوے ٹریفیک حادثات ہوئے ہیں جن میں سے تین ہزار پانچ سو بہتر حادثات جان لیوہ تھے ان کے نتیجے میں چار ہزار تین سو بیالیس افراد حلاق اور پانچ ہزار سات سو اٹھاون افراد زخمی ہوئے اچھا ان حادثات کے عوامل پر گوھر کرتے ہوئے اگر ان کے ذمہ داروں کی بات کریں تو سڑک کے حادثات کے حوالے سے ان کی ذمہ داری متعدد افراد اور اداروں پر آئید ہوتی ہے جیسے ٹریفیک قوانین پر عمل درامت کروانا اور محفوظ سڑکیں فرام کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور جب ٹریفیک قوانین پر عمل درامت نہ کروایا جائے یا سڑکیں مناسب نہ بنائی جائیں تو پھر حادثات ہو سکتے ہیں اس وقت ذمہ داری حکومت پر آئید اسی طرح ڈرائیور محفوظ طریقے سے گاڑی چلائے اور اسی طرح سڑک کے قوانین پر عمل کرنے وہ ذمہ دار ہے اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو لازمی بات ہے حادثہ ہو جائے گا جیسے یہاں ہو گیا اور اسی طرح گاڑیاں بنانے والے محفوظ گاڑیاں تیار کرنے کے ذمہ دار ہیں تاکہ حادثے کی صورت میں جاننی نفسان کم سے کم ہو عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سڑک پر سفر کے خطرات سے باخبر رہیں اور حادثات سے بچنے کے لیے اقدامات کریں مگر ان کی سنتا کون ہے؟ کوئی نہیں سنتا اس لیے بیچارے مجبور اور لاچار ہیں جیسی بھی سواری ہو اس میں سفر کرنا ان کی مجبوری ہو جاتی ہے یا انہیں گمراہ کر کے اس میں بٹھا دیا جاتا ہے ایسے میں موٹر ویز پولیس جو ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم وہ بسوں کے فٹنس سارٹیفیکیٹ تو چیک کر لے گاڑیوں کی فٹنس دیکھ لے ان کے ٹائر دیکھ لے بلکہ موٹر ویز والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے خاص طور پر کلر کہار کی اترائی سے پہلے ایک چیک پوائنٹ بنایا ہوا ہے جہاں پر چوبیس گھنٹے ڈیوٹیاں چینج ہونی رہتی ہیں اور عملہ وہاں پر موجود ہوتا ہے جو جتنی بھی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو بقاعدہ چیک کرتا ہے کیا اس گاڑی کو چیک نہیں کیا گیا یا اسی طرح جو ہزاروں گاڑیاں جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا ان کو چیک نہیں کیا گیا تھا معاملہ یہاں یک طرفہ نہیں ہے بلکہ ہر طرف سے غفلت دکھائی گئی ہے کہار والے خاص حاصلے کا جائزہ لے تو چاروں شعبے جن کی مینے ذمہ داریاں آپ کے سامنے گنوائی ہیں سارے کے سارے گافل نظر آئے ہیں موٹرویز پولیس نے یا متعلقہ اداروں نے فٹنس آٹیفکیٹ دیتے وقت یا اسے چیک کرتے وقت اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا ڈرائیور نے قوانین کے مطابق گاڑی چلانے کے حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا اور اسی طرح اترائی کے وقت اس نے جو ایک سپیڈ کم ہونی چاہیے تھی اس نے اس کا خیال نہیں رکھا اور اسی طرح پھر جو لوگ اس میں بیٹھ گئے اور پھر وہ حاصلے کی نظر ہو گئے ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا تھا تو وہ پہلے ہی ایسا کر دیتے لیکن ان کی پھر بھی سنتا کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر ایسا ہی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا متیوفرما بردار ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جو قوانین آپ کو دنیا میں دیے جاتے ہیں علوالعمر کی طرف سے حاکم کی طرف سے ان کی پاسداری کریں اس کی پاسداری کریں گے تو ایک قانون اور ایک نظام وہ اچھے طریقے سے آگے چلے گا ورنہ نظام فساد اور خرابی کا باعث ہوگا مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں مگر ان کی بات نہیں مانتے ریفق قوانین کی پابندی ایک اہم اسلامی اصول ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات میں ہمیں ایک اصول یہ ملتا ہے کہ مسلمان اپنا بھی نقصان نہ کرے اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچائے ایک حدیث رسول میں ہے کہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے اس حدیث رسول سے ملنے والی اسلامی تعلیمات سے ہمیں ٹریفق قوانین کی پیروی کر کے خود کو اور دوسروں کو نقصان سے بچانے کی تلقین ہوتی ہے اور اسی طرح سورہ المائدہ سورہ نمبر پانچ اور اس کی آیت نمبر بتیس میں ہے کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان خود نقصان پہنچا کر اپنی جان بھی نہ گنمائیں اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچائیں بلکہ دوسروں کو نقصان سے بچائیں عالم اسلام کے ایک معروف عالمدین شیخ یوسف القرزاوی رحمت اللہ علیہ ٹریفق قوانین کی حفاظت عوامی مفاد کا معاملہ ہے اور ٹریفق قوانین کی پبندی کو یقینی بنانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے یہ خود کو اپنے خاندان کو اور اپنی برادریوں کو نقصان پہنچانے سے بچانے کا ایک طریقہ ہے اور یہ اللہ کی فرما برداری کا بھی طریقہ ہے مسلمانوں پر ٹریفق قوانین پر عمل کرنا فرض ہے ایسا کرنا اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان سے بچانے کا ایک طریقہ ہے اور اسی طرح جب انسان صبح و شام جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وظائف سکھائے گئے ہیں ناگہانی مصیبتوں سے حفاظت کے لیے وہ پڑے جائیں تو ان سے بھی انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور بہت سارے حادثات سے اور بہت ساری مشکلات سے اور ناگہانی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے جیسے صبح و شام کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے بسم اللہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے صبح یا شام کی جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی زمین میں اور ناہی آسمان میں اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے اسی طرح سفر شروع کرتے وقت یہ دعا سکھائی یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے کابو میں کر دیا ورنہ ہم میں طاقت نہ تھی کہ اسے کابو میں کر لیتے بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں ایک مسلمان جب وہ سفر شروع کرنے لگے تو وہ اللہ کے حضور یہ دعائیں کر لے تو اللہ رب العالمین اسے بہت سی ناگہانی مصیبتوں سے چھٹکارہ دے دیں گے اور اس کا سفر محفوظ ہو جائے گا بطور مسلمان ہم جب بھی سفر کریں ان باتوں کا خیار رکھتے ہوئے ہمیں سفر کرنا چاہیے اور اپنے ڈرائیور کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے اپنی گاڑی پر بھی نظر رکھنی چاہیے اور اسی طرح اگر وہاں کوئی خرابی نظر آ جائے تو ہمیں متعلقہ آتھارٹیز جو موٹروی پر موجود ہوتی ہیں ان کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ایسی گاڑی کو موٹروی پر چلنے سے روکے اور ایسے حاصلہ سے بچا جا سکے